نحمد ہو و نسلی اللہ رسول اللہ کریم ام آباد ایک ساتھی نصال پوچھا کہ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں جائز میں یا وارد میں یا کسی بھی اس طرح کمپنی میں تو اکاؤنٹ کھلتے ہی منٹر وہ ملتے ہیں ایم بی ملتے ہیں تو کیا اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں اسی طرح پھر اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں تو اس میں اکاؤنٹ اور ایم بی ملتے ہیں پیسے رکھنے پر تو اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے تو یہ دو سوال الگ لگے اگر ہر اکاؤنٹ والے کو سہولیات ملتی ہوں مرات ملتی ہوں جو آپ فرمارے ہیں یعنی منٹر اور ایم بی ملتے ہیں ہر ایک کو بغیر تقصیص بغیر کسی شرط کو تو اس کا استعمال جائز ہے لیکن اگر شرط کے ساتھ مثلا ہزار روپے رکھیں گے تو اتنا ملیں گے ہزار روپے رکھیں گے اگر تو نہیں ملیں گے دو ہزار رکھیں گے تو اتنا منٹر ایم بی ملیں گے نہیں رکھیں گے تو نہیں ملیں گے یا جو رکھے گا اس کو ملیں گے جو نہیں رکھے گا اس کو نہیں ملیں گے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو سمجھ چکے ہوں گے ایک سوال اور جواب کو سمجھ چکے ہوں گے جس پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کریں گے اسی طرح میرے بھائی نے ایک سوال پوچھا بڑا بہترین آج کل استعمال ہو رہا ہے شاید کہ انجیکشن لگاتے ہیں بھینس کو اور دودھ زیادہ دیتی ہے کیا اس دودھ کا استعمال اور اس انجیکشن کا استعمال جائز ہوگا دیکھیں شریعت بندو کو بھی بچاتی ہے بندو کو چیزوں کو بھی بچاتی ہے بندے جس ملک میں رہتی ہوں اس ملک کے قوانین کو بھی بچاتی ہے اب اس کا آسان استعمال آسان الفاظوں میں میں اس کا جواب یہ دے دوں کہ اگر وہ انجیکشن ملک کے قوانین کی خلاف ورزی نہ ہو وہ انجیکشن بندو کو نقصان نہ دے وہ انجیکشن بندو کے جانور کو نقصان نہ دے تو اس کے استعمال جائز ہوگا لیکن اگر ملک کے قوانین کو توڑتا ہو قانون کی خلاف ورزی ہو قانون کو منہ ہو اور یہ استعمال کر رہے ہوں اور اسی طرح اس کا یعنی سیحت کے لئے مضہر ہو جانول کے لئے مضہر ہو تو بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا اگر یہ تونی چیزوں میں نہ ہو تو اس کا استعمال جائز ہے اس میں کوئی ہر جنہی شرہ ان کوئی پابند نہیں ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں خصوصا جو بہنسو کے باڑوں سے تعلق رہتے ہیں بہنسو سے تعلق رہتے ہیں دودھ کا کاروبار کرتے ہیں خصوصا وہ بھائی اور بہن وہ عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے